بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک سوال کئی لوگوں نے کیا ہے اور بہت سی کمنٹ اس سوال کے متعلق آئی ہے کہ مفتی صاحب آپ نام بدلنے کا کوئی شریع طریقہ بتائیں کہ نام بدلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور نام بدلنے کا شریع طریقہ کیا ہے اور اسی طریقے سے اگر کسی کا عقیقہ کر دیا گیا ہے اور عقیقہ کرنے کے بعد اگر اس کا نام چینج کرتے ہیں تو کیا دوبارہ عقیقہ کرنا پڑے گا یا کوئی صدقہ وغیرہ کرنا پڑے گا اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں چنانچہ سب سے پہلے ہم یہ جان لے کہ والدین کے ذمہ سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ ان کے لیے کسی اچھے نام کا انتخاب کرے یعنی کوئی مناسب مانا والا نام ان کا رکھا جائے اچھے سے اچھا نام ان کا رکھا جائے اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا نام رکھ دیا گیا جو مناسب مانا والا نام ہو یعنی اسلامی تعلیمات کے منافی ہو تو اس نام کو بدل دینا چاہیے نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی تھی کہ اگر کسی کا کوئی نام برا ہوا کرتا تھا یا اسی طریقے سے کوئی ایسا نام ہوتا تھا تو اسلامی تعلیمات کے منافی ہوا کرتا تھا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوا کرتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس برے نام کو بدل کر اس کی جگہ کوئی اچھا نام رکھ دیا کرتے تھے تو یہی ہمارے بھی ذمہ داری ہے والدین کی کہ اپنے بچوں کے نام انبیائی کرام صحابہ صالحین نیک لوگوں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے لیکن اگر اس وقت میں نیا دور ہے اس کی وجہ سے اگر ہم نے کسی سے پوچھے بغیر کوئی ایسا نام رکھ دیا ہے جو برا نام ہو جس کے معنی مناسب نہ ہو جو اسلامی تعلیمات کے خلاف آتا ہو تو پھر والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے نام کو بدل دیا جائے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا نام بدلنے کا شریعت میں کوئی نیا طریقہ ہے یا کوئی شریعت طریقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم سمجھ لیں شریعت متاخرہ نے نام چینج کرنے کا نام بدلنے کا کوئی شریعت طریقہ متعین نہیں کیا ہے کوئی طریقہ متعین نہیں ہے بس یہ ہے کہ ہم اگر کوئی نام بدلنا چاہتے ہیں تو جو برا نام ہے اس نام کو بدل کر اس کی جگہ کوئی اچھا نام رکھ دیں اور پھر متعلقین میں اس کے نام کی تشہیر کر دیں اس کے لئے کوئی الگ سے نیا طریقہ نہیں ہے اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ جن لوگوں کا پہلے عقیقہ ہو چکا ہو عقیقہ ہونے کے بعد اگر ان کا نام چینج کرتے ہیں نام بدلتے ہیں تو کیا اب ان کا دوبارہ عقیقہ کرنا پڑے گا ایسا کچھ نہیں ہے جو عقیقہ ان کا ہو چکا ہے وہ ان کی سنت ادا ہو چکی ہے اب دوبارہ عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی نام چینج کرنے پر نام تبدیل کرنے پر صدقہ کی ضرورت ہوتی ہے ہم نام چینج کرنے کا طریقہ یہی ہے بس نام ان کا بدل دیا جائے کوئی بھی اچھے مانا والے نام رکھ دیا جائے نیک لوگوں پر نام رکھ دیا جائے اس کے بعد میں اپنے متعلقین کے درمیان میں اس کی تشہیر کر دے کہ یہ نام ان کا رکھا گیا ہے یہ ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی صدقے کا ادا کرنا یا اسی طریقے سے دوبارہ عقیقہ کرنا یہ چیز کچھ نہیں ہے شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے فقط واللہ عالم